امدوار میدان میں آگئے مقابلہ متوقع اور پالنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے بلا تاثر چام پانچ پر تک عمل اسی طرح سے جارو رہے گا تخت لاہور کا تاج گس کے سر سرجے گا لاہور سے کل چوالیس نشستوں پر ایک ہزار سے زیادہ امدوار قومی اسمبلے کی چودہ نشستوں پر دو سو چیاسٹھ امدوار پنجاز مائک کریں گے پی پی کے تیس حلقوں میں آٹھ سو تیرہ امدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ الیکشن کمیشن نتائج مرتب کرنے کے لئے ای 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 س کے ذریعے فریزائیڈنگ افتران پارم پنتالیس کی تصویر گھٹیں گے ریٹرنگ افتران کی دفاتے میں پارم پنتالیس کے ذریعے حلقے کا پارم سنٹالیس مرتب کیا جائے گا انٹرنیٹ کا نہ ہونا ای ایم ایس میں رکاوٹ نہیں کانے گا ووٹو کی دوبارہ گھنٹی کے لیے درخواستوں کی وصولی دس اور گیارہ پروری کو ہوگی الیکشن کمیشن کی ترجمان کا کہنا ہے ووٹو کی دوبارہ گھنٹی کے لیے درخواستے صبح آٹھ سے شام چار بجے تک لی جائیں گی درخواستوں پر سمات ایک دس اور گیارہ پروری کو بھی ہوگی الیکشن کمیشن قوم ادواروں اور میڈیا کے لیے ذابطہ اخلاق جاری نتائج ووٹنگ ختم ہونے کے ایک گھنٹہ بعد نشر کیا جائیں گے پالنگ سٹیشن پر کسی قسم کا سروے نہیں کرایا جا سکے گا پالنگ سٹیشن کی چار سو میٹر کی حدود میں مہم چلانے سے بھی روک دیا گیا الیکشن کے رنگ لاہور رنگ کے سنگ لاہور رنگ کی خصوصی الیکشن ٹرانس مشن کہاں کون ووٹ کاسٹ کرے گا کون کس کو پچھارنے کے لیے تیار ہے کون سال سیاسی ورج اُلٹ گیا کس حلقے میں کیا انتقابی گہمہ گہمی رہی الیکشن کی حل چل میں لاہور رنگ آپ کے ساتھ ہر پر ہر لمحہ بدلتی صورتحال کے حوال تجزیوں اور تفسروں سے بھرپور ٹرانس مشن میں سیاسی و سماجی شخصیات کا اظہار خیال صرف لاہور رنگ آب انتقابات کے پر امن نقاط کمیشن لاہور سمیت ملک بھر میں رینجرز اور پاک فوج کے دستتائینات پانچ لاکھ چیانوے ہزار چھ سو اٹھارہ ہرکار الیکشن ڈیوٹی پر قویٹ ریسپانس فورس کے ایک لاکھ چھ ہزار نو سو بیالیس ہرکار ڈیوٹی دیں گے آب انتقابات کو پھر امن بنانے کے لیے پولیس الیٹ ایک لاکھ تیس ہزار سے زیاد پولیس ہرکار الیکشن ڈیوٹی پر مامور لائیو مانیٹرنگ کے لیے جدید کمرے بھی نصف کر دیئے مرکزی الیکشن کنٹرول روم فال ریسکیو اور سیول ڈیپنس کے ملازمین بھی سیکیورٹی سکوارڈ کا حصہ ہوتے ووٹرز کی سہولت کے لیے پنزاب حکومت کا بڑا فیصلہ لاہور کا ماس ٹرانزرٹ سسٹم آج فال رہے گا اورنج لائن ٹرین میٹر اور سپیڈ اور بس سویس معمول کے مطابق چلے گی چھٹی کے سبب طلبہ کو مفت سفری سہولیات نہیں ملیں گی عام انتہابات کے لیے ٹرافک پولیس کے اقدامات بارن ڈی ایس بی سمیت تین ہزار سزائد بارڈن ستائینات بیس فوک لفٹرز اور چار بریک ڈاؤن بھی تین سفٹوں میں کام کریں گے ٹرافک پولیس کا آج شناختی کارڈ پر چالن نہ کرنے کا فیصلہ پنزاب کی تباہم جیلوں میں چکیاں لگانے کا فیصلہ صبح بھر کی تین تاریس جیلوں میں پین سٹھ ہزار سے زائد قیدی بند ہیں خوراک کے لیے سنتیس ہزار کلو آٹے کا روزانہ کی منیاد پر استعمال قیدیوں کی خوراک کی ساٹھ فیصد اخراجات کی خریداری پر خرچ ہوتے ہیں سالانہ چودہ ہزار ٹن گندم کا کوٹا منصور اور آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ جاری بھلے بازوں میں پاکستان کے بابا رازم پانچویں نمبر پر براجمان ٹیسٹ رینکنگ میں سابق اپتان بابا رازم کے 768 پوائنٹس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور رنگ کے ساتھ اور خصوصی ٹرانسپشن میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں علی ارباز اور میرے ساتھ ہیں سانیہ اسحاق تو ناظرین آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں انتخابات دو ہزار چوبیس کا دنگل ست چکا ہے لاہور سمیت ملک بھر میں پولنگ کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے لاہور کی چودہ قومی اور تیس سو بائی نشستوں کے لیے ووٹنگ شروع کر دی گئی ہے آج سب سے بڑی عوامی عدالت لگے گی عوام ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ابھی سے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ووٹ کی پرچی سے آج اپنا آخری فیصلہ بھی سنایا جائے گا جبکہ ووٹ ڈالنے کے لیے اصل شناختی کارڈ لازم ہونا چاہیے پولنگ شام پانچ بجے تک بلا تاطل جاری رہے تھی جی ہاں پولنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم انتہابہ دوہزار چوبیس کا دنگل سچ گیا لاہور سمیت ملک بھر میں پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے لاہور کی چودہ قومی اور تیس سو بائی نشستوں کے لیے ووٹنگ شروع کر دی گئی ہے آج سب سے بڑی عوامی عدالت لگ گئی عوام ووٹ کی پرچی سے آج اپنا آخری فیصلہ سنائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے اصل شناختی کارڈ لانا لاسمی قرار پولنگ شام پانچ بجے تک بلا تاطل جاری رہے گی علی سات منٹ ہو چکے ہیں جس کا انتظار کافی مہینوں سے کیا جا رہا تھا بلکہ ایک سال سے کیا جا رہا تھا کہ الیکشنز کے لیے الیکشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ایک لمبی ڈیبیٹ کے بعد جو ہے وہ الیکشنز جو ہے آج آٹھ پروری ہے اور آج وہ دن ہے جس کا پاکستانیوں کو اور ہمارے سیاستدانوں کو خاص طور پر بہت زیادہ انتظار تھا ابھی تک جو ہے وہ آٹھ منٹ ہو چکے ہیں بلکل اور اب سے آٹھ منٹ پہلے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے ووٹرز پہنچنا شروع ہو چکے ہیں لوگ چارجڈ اپ ہیں اور پولنگ پر پہنچنا اب ان کے لیے سب سے بڑا مقصد بن چکا ہے آٹھ پروری دوہزار چوبیس کا انتظار جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے کیا جا رہا تھا جب سے تاریخ انہان سوئی تھی اس کے بعد بھی چیمہ کو یہاں جاری تھی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن ابھی آج سے کچھ دیر پہلے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے لاہور کی چودہ قومی اسمبلی کے نشستے ہیں جو کہ این ایک سو سترہ سے این ایک سو تیس تک ہوں گی جبکہ پنجاب اسمبلی کی تیس نشستوں پر بھی آج انتخابات جو ہیں وہ سجیں گے اور پولنگ پولنگ بوت پر لوگوں کا رش ہونا شروع ہو چکا ہے انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کے بھی پول پروف انتظامات کے گئے ہیں آج صبح پانچ بجے سے آج صبح آٹھ بجے سے چام پانچ بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کون کہاں ووٹ کاسٹ کرے گا یہ سب ہم آپ کو لاہور رنگ کی اسی ٹرانس مشن میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر ہم شروع کریں سانیا ہلکہ این ایک سترہ سے جس میں امامیہ کالونی ونڈالا روٹ شہدرہ بیگم کوٹ اور اس طرح کے علاقے آتے ہیں اور یہاں پر یہ پچھلے الیکشن میں ہلکہ این ایک سو تئیس کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس ہلکے کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ نو لاکھ دو ہزار چار سو نینانوے ہیں جبکہ ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ دیس ہزار چار سو تریپن ہیں مرد حضرات جو ہیں اس ہلکے میں دو لاکھ بیاسی ہزار دو سو دو ہیں جبکہ جو خاتین ووٹرز ہیں وہ ہوں گی دو لاکھ ارتیس ہزار دو سو اکیہ ون ملک ریاض یہاں سے ہیٹرک کر چکے ہیں تین بات جیت چکے ہیں دو ہزار آٹھ دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ میں وہ یہاں سے جیت چکے ہیں لیکن اس بار آئی پی پی اور مسلم اگنونت میں جو سیٹ ایجسمنٹ ہوئی ہے اس کے پیش نظر عبدالعلم خان اس ہلکے سے الیکشن لڑیں گے دو ہزار اٹھارہ میں جو یہاں پر مقابلہ ہوا تھا چوبیس ہزار چھ سو اٹھاون ووٹوں سے ملک ریاض جیتے تھے مہر واجد سے جو کہ پی ٹی آئی کی نماندگی کر رہے تھے اسی طرح پورے ہلکوں کی لاہور کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ ہم آپ کو اگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماضی میں یہاں پر کیا صورتحال رہی ہے جس طرح کے علی نے پوری ڈیٹیل سے بتایا فیکٹسن فگرز کے ساتھ بتایا کہ کس ہلکے میں کیا پوزیشن ہے اور کون جو ہے وہ جیتتایا ہے اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں بار ہا بار آپ کو بتاتے رہے کہ کون سا ہلکہ جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے اور کون سا ہلکے کے اندر جو ہے وہ کون سی پارٹیز جو ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس ہلکے کے حالات و واقعات کیا ہیں آج حالات و واقعات بدلنے کا وہ دن ہے آج پاکستان کی تاریخ کے بدلنے کا دن ہے ہم جو ہیں آج تخت لاہور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تخت لاہور کس کا ہوگا